جیلی ایزہ سجا جن کا سینہ علم نشرح لکا صدرک جن کی شان ہے ورا فان لکا ذکرک مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ارش کی زیب و زینت فرش کی نکھت و ندہت کانے لالے کرامت گلے باغے لیسالت چشمائی علم و حکمت موج بہر سخاوت آفتابی لیسالت ماہتاب نبوت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارہی تیہ تو وصنا کی بارگاہ ہے گوہر بار میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنی بلندی کے ساتھ پڑھو جس کو جتنا اپنے نبی سے پیار ہے اس انداز میں باواجے بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہمہ صلی اللہ سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک السلام قادریم نارے یا غوثی آزمی زنم دمج شیخ احمد رضا خان قد بیالمی زنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راتو پستی باہد کے حضرت خوا جائے عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چستی برادر علیہ السلام میں نے ابھی آف حضرات کے سامنے قرآن عظیم کے قائط مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آج کا یہ جو جلسہ ہے یہ دستار بندی کے تعلق ہی سے جلسہ ہے قرآن عظیم کی دستار ہو رہی ہے جو بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے حفظ کیا ہے ان بچوں کی یاد دستار ہوگی تو قرآن کس کی کتاب ہے جانتے ہیں آپ لوگ قرآن عظیم پروردگارِ عالم کا کلام بڑا پیارا کلام بڑا سندر کلام ہے قرآن کسی کے باپ کا نہیں خدا پاک کا کلام ہے صبح قیامت تک اس کلام کا کوئی جواب نہیں لا پائے گا رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب نور سے مطلب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن عظیم میرے اور آپ کی زندگی کے لیے نمونِ عمل ہے قرآن وادولہ شریک کا کلام ہے ایسا بے مثل کلام ہے ایسا بے مثل کلام ہے جس کی تعریف میری کیا اوقات ہے ساری کائنات مل کر کے اس کلام کی تعریف کرے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن قرآن کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے اس لیے قرآن کسی دنیا دار کا نہیں ہے بلکہ پروردگار کا قرآن عظیم ہے قرآن رب کا کلام ہے آئیے میری ملت کرو جوانو میں ایک سوال کروں گا آپ سے میری عادت بھی ہے کہ میں مجمع سے مخاطب ہو کے کچھ پوچھتا رہتا ہوں آپ کا لڑکا ہے ہائی اسکول ٹین کلاس کو کہتے ہیں دسمی کلاس کو کہتے ہیں اور دسمی کلاس کا جب پڑھ گیا آپ کا بچہ لیکن آپ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اے پروفیسر صاحب میرے بچے نے دسمی کلاس پاس کر لیا ہے اب میں آگے پڑھانا نہیں چاہتا ہوں صرف میں دسمی کلاس تک پڑھاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کسی اچھی یونیورسٹی کا میرا بچہ پروفیسر ہو جائے تو وہ یونیورسٹی کا پروفیسر کیا چھواب دے گا اپنے ہوش کا علاج کرا بچہ پروفیسر جب بنے گا جب گریزویٹ ہو جائے گا صرف ہائی اسکول پڑھنے کے بعد ایک کلاس پڑھنے کے بعد بچہ گریزویٹ جب تک نہیں ہوگا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہو سکتا ہے میرا بچہ پروفیسر صاحب صرف ہائی اسکول تک پڑھا ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کسی بہترین اچھے ہاسپٹل کا بہترین سرجن ڈاکٹر بن جائے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائے تو وہ پروفیسر کہے گا وہ یونیورسٹی کا ٹیچر کہے گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائے تو ایم بی بی ایس کا کورس کرانا ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ میرا بچہ پروفیسر بن جائے تو گریس ویٹ کرانا ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ میرا بچہ کسی بہترین بی بھاگ کا انجینئر بن جائے کسی صوبے کا انجینئر بن جائے کسی حصے کا انجینئر بن جائے تو جب تک انجینئرین کورس نہیں کراؤگے تمہارا بچہ انجینئر نہیں بن سکتا ہے پتا چلا آئی ایس سکول پڑھ لینے کے بعد اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو ڈاکٹر کی ڈگری کرنا ہوگا انجینئر بننا چاہتے ہو تو انجینئر کی ڈگری کرنا ہوگا پروفیسر بننا چاہتے ہو تو گریز بیٹ کرنا ہوگا لیکن آؤ آؤ یہ دنیا کی انورسٹی ہے یہ دنیا کا کالیج ہے آؤ مسجد نبوی کا سہل ہے آمنا کا لال ہے بے مصرو بے مثال ہے میرے نبی کے مقدس صحابہ جلوہ بار ہے میرے آقا ایسے جلوہ پھرما ہے مسجد نبوی کے سہل میں جیسے تمام ستاروں کے بیچ میں چاند چمکتا رہتا ہے صحابہ مثل ستارے کے چمک رہے ہیں مسجد نبوی کا سہل ہے یہ بات ذہن میں رکھنا دماغ میں رکھنا کہ صرف ہائی اسکول پڑھ لینے کے بعد یہی بڑی بڑی دگریوں نہیں مل سکتی ان دگریوں کو کرنا ہوگا میری ملت کے نوجوانوں جو ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پروفیسر سے سوال کرتا ہے کہ میں صرف ہائی اسکول تک پڑھاؤں گا آؤ پلٹھاؤ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ دنیا کا کوئی کالج اوریورسٹی نہیں ہے یہ نبیوں کے نبی کی بارگاہ ہے رسولوں کے رسول کی بارگاہ ہے پیغمبروں کے پیغمبر کی بارگاہ ہے صحابہ اکرام کا جہ جمعے گفیر موجود ہے صحابہ کی مقدر چھماعت موجود ہے صدی کی اکبر بھی ہے فارو کی آزم بھی ہے عثمانِ گنی بھی ہے حضرتِ علی بھی ہے امامِ حسن بھی ہے امامِ حسین بھی ہے زدی کی اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ پڑھوں گا قرآن ہے مگڈگری صداقت کلوں گا حضرتِ عمر آئے یا رسول اللہ پڑھوں گا قرآن ہے مگڈگری عدالت کلوں گا عثمانِ گنی آئے یا رسول اللہ پڑھوں گا قرآن ہے مگڈگری سخابت کلوں گا حضرتِ علی آئے یا رسول اللہ پڑھوں گا قرآن ہے مگڈگری سجاعت کلوں گا امامِ حسن آئے میرے نبی نے ننا نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ پڑھاؤں گا قرآن ہے نگری صداقت کے دوں گا اے عثمان تم بھی آؤ پڑھاؤں گا قرآن ہے نگری صخابت کے دوں گا اے علی تم بھی آؤ پڑھاؤں گا قرآن ہے نگری شجاعت کی دوں گا اے حسن تم بھی آؤ پڑھاؤں گا قرآن ہے نگری امامت کی دوں گا اے حسین تم بھی آؤ پڑھاؤں گا قرآن ہے نگری شہادت کی دوں گا یہ دنیا کا کالج نہیں یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے نبی کی بارگاہ میں پڑھایا ہی نہیں بلکہ نگاہوں سے پڑھایا بھی جاتا ہے اس لیے تو کسی عاشق رسول مچل کے ارشاد فرما دیا ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا اور جیسا جسے حضور نے چاہا بنا دیا اور گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ تو دریا نے پاؤ چوم کے رستہ بنا دیا اے میرے سننی مسلمانوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ آج تم سمجھتے ہوگر ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا تو اس دنیا میں کیا کرے گا کیا کھائے گا دیکھو یہ تمام حفاظ اکرام کے نورانی چہرے آپ کے سامنے ہیں کیا ان سے آپ زیادہ صاف ستھرے خوبصورت نظر آتے ہیں نہیں نہ ان کے کرتے کا کمال ہے نہ ان کی ٹوپی کا کمال ہے نہ ان کے کسی چیز کا کمال ہے صرف کمال ہے کہ ان کے سینے میں رب کعبہ کا قرآن جلوگار ہے اے میری ملت کے نوجوانوں آپ نے قرآن کسے کہتے جانتے ہو آج بالکل قریب ہے رمضان مبارک کا وہ بابرکت مہینہ شاید کی تین اپریل کو پہلا رمضان ہو جائے انشاءاللہ حضرات رمضان شریف میں حافظ قرآن کو ہم بلاتے ہیں بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ایک مہینے تک وہ رب کا کلام سناتا ہے نمازی شاہ میں اور ہم لوگ الحمدللہ سنتے ہیں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا سننا بھی سواب دیکھنا بھی سواب پڑھنا بھی سواب قرآن کو پڑھنے والے کو بھی سواب مل لہا سننے والے کو بھی سواب مل لہا اور دیکھنے والے کو بھی سواب مل لہا کیا بہترین نمونِ عمل ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے لئے قرآن حافظ قرآن کو ہم نے بلایا رمضان و مبارک کا بابرکت مہینہ ہے ایک مہینے تک حافظ قرآن جب ہم کو ترابی کے ذریعے قرآن سناتا ہے تو جس دن اس کو ہم بدا کرتے ہیں جس دن ہمارے وہاں وہ ترابی مکمل کرتا ہے اس دن ہم نظرانہ دیتے ہیں دیتے کی نہیں دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے رب کا قرآن سنایا ہے بے مثال خوش ہو کے ہم سب انام و اکرام دیتے ہیں اب آئیے میری طرح توجہ کیجئے مثال کے طریقے پہ آپ نے قاری اختر کو کھیلی سے قرآن سنانے کے لئے بلایا آپ کا چھوٹا گاؤں ہے کم لوگ ہیں ایک مہینے تک جب قاری اختر صاحب کی بلا نے آپ کو رب کا کلام سنایا آپ سنتے گئے سب خوشی میں عدرت کو دس ہزار روپے کا انام دیا نظرانہ عطا فرمایا نظرانہ دیتے کی نہیں جب ترابی مکمل ہوتی حافظ قرآن کو دیتے کی نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا اس نے کلام سنایا ماشاءاللہ ہم سب خوش ہیں اور خوش ہو کے دینا بھی چاہیے نظرانہ اچھا یہی قاری اختر صاحب اس سال آپ کے موسے پر میں سنایا یہ دیہات ہے چھوٹا سگاؤں ہیں یہی قاری اختر اگر دلی کے اندر سنانے کے لئے جائے تو جب بدا ہوں گے تو لوگوں نے پچاس ہزار دیا وہ بڑا شہر ہے بڑے بڑے سیٹھ بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں زیادہ نظرانہ ملا جب اگلا سال آیا تو یہی قاری اختر معراشت کی زمین ممبئی کے اندر قرآن سنانے کے لئے گئے ایک مہینے تک رب کا کلام سنایا وہ کلام جس کا سنانا بھی سواب ہے جس کا دیکھنا بھی سواب ہے جس کا سنانا بھی سواب ہے خوش ہو گئے پچاس ہزار سے زیادہ نظرانہ ممبئی کی زمین پہ حضرت کو دیا گیا اے میرے ملت کے لو جوانو اب قرآن کریم ارشانت پر بات آئے کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر انسان کو موت آنی ہے ان کو بھی موت آئے گی ہم کو بھی موت آئے گی آپ کو بھی موت آئے گی اور موت آنے کے بعد ایک دن ایسا بھی آئے گا جو قیامت آئے گی قیامت کا مندر ہوگا اے میرے ملت کے لو جوانو جب قیامت کا مندر ہوگا سارے لوگی صاحب و کتاب میں پریشان ہوں گے اور یہی آفید اختر صاحب کی بلا بھی ہوں گے ہم اور آپ سب ہی لوگ ہوں گے اے میرے ملت کے لو جوانو اس دن رب کعبہ قاری اختر سے فرمائے گا اے قاری اختر تم نے موں سے پور میں سنایا تھا تو لوگوں نے اتنا ہی نام دیا جب دلی کی زمین پہ سنایا تو لوگوں نے اتنا نظرہ نہ دیا ممبئی کی زمین پہ سنایا تو لوگوں نے اتنا نظرہ نہ دیا اے حفظ و کاری اختر آج میں اپنی بارگاہ میں میری بارگاہ میں تمہیں اپنی زبان سے کلام سنانا ہوگا آج میں اپنا کلام اے اختر تیری زبان سے بھی سنوں گا اور میری بارگاہ سے بھی تجھے ہی نام عطا کیا جائے گا اے موسی پور کے سننے مسلمانوں قیامت کا دن ہوگا میدانِ محشر کا علم ہوگا نہ وہاں نوٹ ہوں گے نہ چاندی کے سکھے ہوں گے نہ سولے کے سکھے ہوں گے اللہ ہی نام کیا فرمائے گا کاری اختر صاحب فرمائیں گے یا اللہ مجھے دنیا میں فلا فلا جگہ سرانے میں نظرہ نہ ملا یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ تیری بارگاہ سے مجھے نظرہ نہ ملے گا یا اللہ تیری بارگاہ سے نظرہ نہ کیا ملے گا اب رب کی بارگاہ سے جو حافظ قرآن کو نظرانہ ملے گا اے میری ملت کے لو جوانوں توجہ سے فرمائیے ذرا توجہ میری طرف کیجئے رب فرمائے گا اے کاری اختار میری بارگاہ سے جو نظرانہ ملے گا وہ بے مثال نظرانہ ہوگا یا اللہ کیا آتا ہوگا رب فرمائے گا اے اختار جنت میں اپنا قدم رکھ بے پال حمدوں سے لے کے یعنی پہلے پالا سے لے کے پڑھنا شروع کر دے اور تیس پارے میری جنت میں پڑھتا چلا جا جہاں تک پڑھتا چلا جائے گا جنت تیرے نام ہوتی چلی جائے گی یہ حافظ قرآن کا اجاز ہے یہ رب کی بارگاہ میں حافظ قرآن کوئی نام ملے گا میرے آقا انشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن ایسے دس آدمیوں کی شفاعت کا حق قیامت میں رکھتا ہوگا جن کے نام میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی رب کی بارگاہ میں عریضہ فرمائے گا اے میرے پربردگار ان بندوں کی مغفرت فرما دے رب قابعہ حافظ قرآن کی شفار اس قبول فرمائے گا اور جنت میں ان کو مقام عطا فرمائے گا اے میری ملت کے رجوانوں قرآن بے مصر و بے مثال نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لئے قرآن ایک کریم بہدہ اولا شریک کا کلام ہے یہ دینی جاگرر اور کوئی امر اجالہ کی کہانی نہیں ہے یہ بے مثال لب کا کلام ہے قرآن کے قریم میں آکے تو دیکھئے یہ اپنے علم کی بات ہے جس کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نمازتا ہے اس اعتباس سے قرآن سے فائدہ حاصل کیا کرتا ہے حضرات قرآن بے مثال ہے آج نوک سائنس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے سائنس نے کیا ترقی کی ہے جو سائنس آج بتا رہی ہے وہ چودہ سو سال پہلے قرآن عظیم اعلان کر چکا ہے میری ملت کے نوجوانوں گور کرنے کا مقام ہے جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو قبر تک پہنچانے سے پہلے رب کعبہ قبر کو ندا دیتا ہے کہے قبر دیکھ آج تیری گوڑ میں کون سونے جا رہا ہے یہ وہ سخص ہے جس کے دل کے اندر جس کے سینے کے اندر میرا کڑام محفوظ ہے اس کے بدن کو تو کھا نہیں سکتی ہے اے مٹی تو حافظ قرآن کو کھا نہیں سکتی ہے اے میری ملت کے نوجوانوں تو گور کرنے کا مقام ہے تعلیم وہ اپنے بچوں کو دو اگر ماں باپ کا عدب سکھایا ہے تو قرآن نے سکھایا ہے زندگی بہتر گزاننے کے لئے اگر کسی نے سبق دیا ہے تو وہ قرآن نے دیا ہے اچھی زندگی گزاننے کے لئے اگر کسی نے طریقہ سکھلایا ہے وہ رب کعبہ کا قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں رب کعبہ نے اشاعت فرمایا قرآن لوگوں کی ہدایت ہے قرآن سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن لوگوں سے جو ہے قرآن سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی کا نمون عمل ہے تو سب سے بہتر ہے تو وہ قرآن عظیم ہے قرآن سائنس کی لوگ تعریف کرتے ہیں دیکھو قرآن کیا ہے جب بڑی بڑی طاقتیں سائنس ٹیکنالوزی کے لوگ جب گھٹرے ٹیک دیا کرتے ہیں تب قرآن ایک چٹکی بجانے میں مسئلے کو حل فرمایا کرتا ہے آؤ ذرا گھور کرو میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک ہاسپٹل کے اندر دو بچے ایک ساتھ میں الگ الگ عورتوں کے پیدا ہوں ایک عورت کو اللہ لڑکا عطا فرمائے اور دوسری عورت کی طرف اللہ لڑکی عطا فرمائے یہ رب کی مرضی ہے جب چاہے تو بیٹا عطا فرما دے جب چاہے تو بیٹی عطا فرما دے لیکن کسی طریقے سے وہ بچہ آپس میں بدل جائے کوئی گواہ نہ ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی ثبوت نہ ہو دونوں عورتیں یہ دعویٰ کریں گی کہ لڑکا میرا ہے مگر ایک عورت کی طرف اللہ نے بیٹی پیدا کی ہے دوسری عورت کی طرف اللہ نے بیٹا پیدا فرمایا ہے لیکن جب کوئی گواہ نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی کسی کے گھر والا نہیں کوئی کسی کا کچھ ثبوت نہیں ہے اب دونوں عورتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے لڑکی لینے پہ کوئی عورت راضی نہیں ہے بچہ آپس میں بدل جائے تو اے میری ملت کے روجوانوں فیصلہ کیسے کروگے لڑکا کسے دوگے لڑکی کس کو دوگے بچہ بدل گیا بیٹا والی کو بیٹی اور بیٹی والی کو بیٹا آپس میں بدل گیا دونوں عورتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے جس کی طرف بیٹا اللہ نے پیدا کیا تھا وہ تو دعویٰ کرے گی ہی کرے گی کیونکہ اس کا بیٹا ہے لیکن وہ عورت جس نے لڑکی پیدا کیا ہے وہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ لڑکی جو ہے بیٹا میرا ہے آئے بھائے میری ملت کے روجوانوں دونوں عورتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کی لڑکا میرا ہے سارے عطبہ آجاتے ہیں سارے بڑے بڑے ڈاکٹر آجاتے ہیں سارے سرجن فیضیشین ڈاکٹر آجاتے ہیں یہ دونوں عورتیں دعویٰ کرتی ہیں کی لڑکا میرا ہے لڑکا میرا ہے لڑکی لینے پہ کوئی عورت تیان نہیں ہے اب ای میرے ملت کے روچھوالوں غور کرنے کا مقام ہے جب بڑے بڑے ڈاکٹر آجاتے ہیں تو کہتے ہیں کی خون گروف کی جاج کرائی جائے اب خون گروف کی جاج بھی کرانے کے بعد وہ عورتیں آپس میں جھگڑ رہی ہے یہ لڑکا میرا ہے ایسے لیے میں یہ نہیں مانتی کہ خون میرا ہی مشین کے اندر جاچا گیا ہے یا مشین کے اندر کوئی ہیر فیر کیا گیا ہے حتیل امکان کوشش کرنے کے بعد فیصلہ نہ ہو پایا تب بڑے بڑے جب داکٹری گھٹے ہو جاتے ہیں تو آپس میں مشورہ کیا جاتا ہے کسی بہترین اچھے دینی علم حاصل کرنے والے سے رابطہ کیا جائے قربان ہو جاؤ مچھل جاؤ مسلمانوں اب میری ملت کے لوچھوانوں غور کرنے کا مقام ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ ایک عالم دین کو فون کرتا ہے کہ اے عالم صاحب ہمارے ہاسپٹل کے اندر ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے دو عورتوں کی طرف بچہ ایک وقت میں پیدا ہوا کوئی گواہ نہیں ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ثبوت کوئی نہیں ہے یہ دونوں عورتیں دعویٰ کرتی ہیں کی لڑکا میرا ہے لڑکی لینے پہ کوئی عورت تیار نہیں ہے اے عالم صاحب اب بیٹا کسے دیا جائے اور بیٹی کسے دیا جائے اگر قرآن کی نظروں میں اس کا کوئی حل ہو تو بتا دیجئے عالم صاحب نے بے ساختہ فرمایا اے ڈاکٹر صاحب قرآن عظیم کی بارگاہ میں جاؤ انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اب عالم دین فروا رہے ہیں اے ڈاکٹر صاحب قرآن کی بارگاہ میں جاؤ اب قرآن سمجھنا عالم کا کام ہے قرآن سمجھنا حافظ کا کام ہے قرآن سمجھنا قاری کا کام ہے قرآن سمجھنا مفتی کا کام ہے قرآن سمجھنا مولدی کا کام ہے ڈاکٹر کا کام قرآن سمجھنا نہیں ہے ڈاکٹر قرآن کی بارگاہ میں آتا ہے قرآن کے جب برک پلٹتا ہے اور جب عالم صاحب نے پھرمایا تھا جب اس آئیت پہ جانا تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا جب اس آیت کے اوپر پہنچنا تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا اس آیت کو ڈاکٹر برابر پڑھ رہا ہے عالم صاحب سے کانٹیکٹ میں ہے عالم صاحب سے لائن پر ہے اے عالم صاحب جو آپ نے آیت بتا دیا تھا اے حافظ صاحب جو آپ نے آیت بتا دیا تھا اے قاری صاحب جو آپ نے آیت بتا دیا تھا وہ آیت تو میں نے تلاش کر لی ہے وہ آیت میں برابر پڑھ رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس آیت مبارکہ کے اندر پروردگار عالم نے بیٹے کے باپ کی پراپرٹی کا حق جو باتنے کو بتایا ہے وہ اس انداز میں بتایا ہے یوسیکم اللہو فی اولادیکم لزکاری مصلو حضل انسائیل یعنی تمہاری پراپرٹی میں بیٹے کا حصہ دو گناہ ہے اور بیٹی کا اس کا آدھا ہے جتنا بیٹی کو دوگے اس کے دونہ بیٹا کو دوگے یہ قرآن کا چیلنج ہے یہ قرآن کا علال ہے عالم صاحب فرواتے ہیں اے ڈاکٹر جب پراپرٹی میں دو گناہ بیٹے کا حصہ ہے اسی اعتبار سے جب پروردگار بیٹا پیدا فرماتا ہے تو ماں کے سینے میں جو دودھ پیدا کرتا ہے اس دودھ میں کیلسیم کا بطن دو گناہ پیدا کرتا ہے ناپ کے برتل میں برابر برابر دونوں عورتوں کا دودھ تھوڑا تھوڑا الگ الگ نکل والو پھر ایک ترازو پھر رکھ کے وزن کر دو جس کا دودھ دو گناہ وزن ہو جائے اسے بیٹا دے دیا جائے اور جس کا دودھ ہلکا پڑ جائے اسے پیٹی دے دیا جائے جب ساری دنیا کی تھاکت ہے مات کھا جایا کرتی ہے گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہے تب رب کا قرآن ایک آن کی آن میں مسئلے کو حل فرمایا کرتا ہے اس لیے تو کہنے والے نے کہا ہے قولِ خدا فرمانِ نبی ایک آن نہ بدلا جائے گا اور بدلے کے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میری ملت کے نوجوانوں گور کرنے کا مقام ہے قرآن انسان کو صرف ہدایت دیتا ہے قرآن وحدہ لا شریف کا بے مثل و بے مثال کلام ہے قرآنِ عظیم کی میری اوقات کیا ہے کہ میں تعریف کروں یہ رب کا کلام ہے اے میری ملت کے نوجوانوں بہر قیف اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناو عالمِ دین بناو مفتیِ اعظام بناو انشاء اللہ العزیز اسی سے ہمارے اراد کی نجات ہوتی نظر آئے گی اے میری ملت کے نوجوانوں گور کرنے کا مقام ہے ایسا کام کرو کہ کم سے کم اپنے والدین کے ساتھ میں حسنِ سروق ادا کیا کرو میری ملت کے نوجوانوں ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے باپ نے بیٹے کے لئے سب کچھ کیا جائزات خریدی پراپرٹی دیا مکان دیا بینک بیلنس دیا گاری موٹر کار دیا سب کچھ باپ دیتا ہے لیکن میری ملت کے نوجوانوں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچے کو انگریزی اور ہندی نہ پڑھائیں زمانے کے اعتبار سے ہندی اور انگریزی کا پڑھانا ضروری ہے لیکن علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے میرے آقا کی حدیث ہے اُطْلِبُ الْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِسْزِينَ علم دین کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے بے شک علم دین کو حاصل کرو میری ملت کے نوجوانوں قرآن پڑھاؤ آؤ ذرہ گور کرو باب دنیا سے جا رہا ہے روح کفس انسری سے پرواز کرنے والی ہے آخری وقت ہے باب کا بیٹا نظروں کے سامنے ہے بیٹی بھی ہے سارے گھر والے ہیں رشتے دار عزیز وقاری سب دوست و حباب موجود ہیں اب بیٹا کہتا ہے ابباجان تم دنیا سے جا رہے ہو تمہاری آخری سانسیں چل رہی ہیں اگر کوئی خواہیس ہو تو بتاؤ اے میرے پیارے ابباجان ابباب کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے لئے سب کچھ مہنے بنایا ہے نہ مجھے کار میں بیٹھنے کی خواہیش ہے نہ پلین سے اڑنے کی مجھے خواہیش ہے اے میرے پیارے بیٹے نہ مجھے کوئی کھانے کا شوق ہے نہ پینے کا شوق ہے نہ کورر کی تھنگی اوہ چاہیے نہ فریج کا تھنڈا پانے چاہیے اے میرے پیارے بیٹے اگر تم میری آخری خواہیش پوچھ رہا آئے تو رب کعبہ کے قرآن کی چند آئیتیں مجھے سنا دے اے میرے ملت کے روجوانوں وہ بیٹا پڑھا نہیں ہے قرآن کی تعلیم اس کے بیٹے میں موجود نہیں ہے قرآن بیٹا پڑھا نہیں ہے اب بیٹے نے گوھر و فکر کیا کہ اے میرے پروردگار میرے باپ نے مکان بنایا میرے لیے زمین بنائی میرے لیے گیت خریدے میرے لیے کارے خریدی میرے لیے موٹریں خریدی میرے لیے ساری زندگی کا سرمایہ میرے سپرد کر کے جارہا ہے میرا باپ اور بڑا افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹ باپ کو سوریہ سین کی تلاوت کر کے نہیں سنا سکتا ہو وہ داورتہ ہوا جاتا ہے کاری حارون کی بارگاہ میں اے کاری حارون صاحب کی بلا کیا فرماتے ہیں کاری حارون صاحب کی بلا کیا ہوا حضورِ والا میرے گھر جلدی تشریب لے چلئے میرا باپ دنیا سے جانے کے قریب میں ہے اس کی آخری سان سے چل رہی ہے کیا ہوا ہے میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس کی زندگی کی آخری خواہش ہے اگر اس کے اسامنے کوئی پیش کیا جائے تو وہ قرآن کی آئیتوں کی تلاوت کر دی جائے اے کاری حارون مگر میں قرآن پڑھا نہیں ہوں اپنے باپ کی ایک خواہش میں پوری نہیں کر سکتا ہوں بڑا افسوس ہے کہ سارا سروایا میرے لیے ہے مگر میں اپنے باپ کی زندگی کی آخری خواہش نہیں پوری اس گھر سکتا ہوں آفید آرون صاحب نے فورم وضو کیا جلدی جلدی اس کے گھر کی طرف بڑھے اور جو ہی دروازے پہ قدم رکھا تھا یہ اس کے باپ کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اس کے روح بدن سے نکل جاتی ہے لوگ چیکنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اے میری ملت کے روچھوالوں افسوس ہیں ارے باپ دنیا سے جاتے جاتے چلا گیا لیکن وہ قرآن کی آئے سننے سے محروم رہیا تو اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم دو کہ زندگی کے آخری وقت میں اگر تمہاری خواہش ہو کہ میرے سامنے اللہ کے کلام کی ترابت کی جائے تو وہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے صبح قیامت تک اگر اللہ کسی کو زندگی دے دے اور وہ اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا بیٹھا یہی کہتا رہے یا اللہ میں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی یا اللہ میں نے بی او ایم ایس کیا ہے یا اللہ میں فیڈیشین ڈاکٹر بنا ہوں یا اللہ میں سرجن ڈاکٹر بنا ہوں یا اللہ میں نے گریڈ بیشل حاصل کیا ہے یا اللہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں حاصل کی ہیں ان ڈگریوں کے صدقے میں میرے باپ کی قبر میں اگر عذاب ہو رہا ہے تو یا اللہ معاف کر دے اگر اس بندے کو اللہ اپنی قدرت سے زبے قیامت تک زندگی دے دے اور وہ یہ کہتا رہے اگر اس کے باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو نہیں ہٹایا جائے گا لیکن اگر کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں صرف اپنے باپ کی قبر پہ یہ کہ دے اے پربردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیرا پیارا نام ہے یہ تیرا مقدس نام ہے اسی آیت مبارکہ سے تیرے قرام کے شروعات ہوتی ہے یا اللہ میری تتلاتی ہوئی زبان کو نہ دیکھ میری کمشنی کو نہ دیکھ میرے باپ کے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ اگر میرے باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو میرے باپ کو اپنے نام کے صدقے میں قرآن کی سائیت کے صدقے میں معاف فرما دے میرا ایمان ہے یقین کامل ہے اگر اس کے باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برگت سے رب کعبہ اس کے باپ کو ضرور مغفرت فرما دے گا تو قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو اے میری ملت کے موجوانوں جب قرآن پڑھاؤ گے تو تمہارا بچہ انشاءاللہ العزیز دنیا سرے کے آخرت تک ساری اچھائیاں ہی اچھائیاں حاصل کرتا نظر آئے گا وہ تمہارے لئے بھی اچھائیاں ہوں گی وہ ہمارے لئے بھی اچھائیاں ہوں گی دنیا میں جب باپ اور ماں کے سامنے بیٹا جائے گا تو یہ سمستہ ہوگا کہ قرآن کیسے کہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ میں رہا کرو اپنی ماں کے ساتھ میں کیسے رہا کرو اپنے والدین کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا کرو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا کرو جب علماء سے ملا کرو تو کیسا عدب کیا کرو جب حفاظِ کرام سے ملاقات کیا کرو تو کیسا عدب اور احترام کیا کرو اے میری ملت کے روچہ بانو سمکور آپ کو اگر زندگی گزانی ہے تو قرآن مقدس کے تیج گزانی ہے قرآن کے مقدس جو ہے نمونِ عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزانی ہے آتھ تھوڑی دیر کے بعد ابھی اس آپ کے مو سے پور کے مدرسہ جو ہے جن کے اندر جن کو حضرت حافظ و قاری عظیم الدین صاحب قبلہ مدزلہ نورانی نے بڑی محنتوں کے ساتھ بڑی مشکتوں کے ساتھ قرآن حفظ کرایا ہے قرآن کو یاد کرایا ہے انہی بچوں کے سر کے اوپر بہترین علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سروں پہ دستار قرآن باندھا جائے گا اے میری ملت کے روچہوانوں ابھی وہی بچے آپ کے جو مدرسہ سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں وہ دولہ کی شکل میں اسی رونے کے اسٹیز ہوں گے اے میری ملت کے روچہوانوں دولہ ایک وہ بھی بنتا ہے جب اس کی دولہ لائی جاتی ہے لیکن جب دولہ کو دولہ لانے کے لیے دولہ بڑایا جاتا ہے تو اس کے بہنیں خوش ہوتی ہے اس کے بھائی خوشیاں مناتے ہیں اس کے رشتے دار خوشیاں مناتے ہیں اس کے پڑوس والے خوشیاں مناتے ہیں اس کے رشتے دار خوشیاں مناتے ہیں اس کے احباب خوشیاں مناتے ہیں جب دولہ دولہ لانے کے لیے دولہ بلایا جاتا ہے تو اپنے بگانے بھائی بہنے رشتہ دار احبہ و قارب یہ سب خوش ہوتے ہیں لیکن آج جو دولہ بلایا جائے گا وہ قرآن کا دولہ ہوگا وہ حافظ قرآن جو ہے کی دہ دستار اس کے سر پہ جب رکھی جائے گی آج جب دین کا دولہ بلایا جائے گا تو اے میرے ملت کے رو جھوانوں اپنے بھی خوش ہوں گے بگانے بھی خوش ہوں گے یہاں تک کی بزرگانے دین بھی خوش ہوں گے ساری کائنات خوش ہو جائے گی اور مدینے کا تاجدار بھی خوش ہو جائے گا کیونکہ جو میرے اور آپ کے نبی جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہم کو اور آپ کو دیا ہے وہی قرآن آج ہمارے مدرسہ سے پھارک ہونے والے طلبہ کے سینے میں موجود ہے وہی قرآن آج ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے دل کے اندر وہی قرآن میرے ملت کے رو جوالوں موجود ہے اس لیے ساری کائنات خوشیاں منائیں گی تو اے میرے ملت کے نوجوانوں دلہن لانے سے پہلے جو دولہ بنتا ہے وہ قرآن کی حفظ دستار آج ہوگی اے میرے ملت کے نوجوانوں کتنا خوشی کا مقام ہوگا کہ آج جن کا بچہ حافظ قرآن بنے گا جن کا بچہ قاری علحان بنے گا جن کا بچہ عالم دین دنیا میں بنتا ہے ان کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں میرے ملت کے نوجوانوں میں کتنا بھی بار بار کہتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں کہ میں رب کے قرآن کی تعریف کروں قرآن عظیم صبح قیامت تک بھی این ہی جیسا چودہ سو سال پہلے میرے آقا پہ نازل ہوا تھا بھی این ہی ویسا آج ہے اور صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا کیونکہ یہ دنیا کی عام کتابیں نہیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے خود نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پربردگار اتنی دیر کی گفتگو میں اس ناچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہو دورانِ تقریر کے دورانِ گفتگو کے کوئی زیر و زبر میں حرکات و سکنات میں کسی جملے میں کسی قسم سے غلطی ہو گئی ہو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں علیل اعلان رونکہ اس تیز پہ بائٹ کے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما استغفراللہ ربی من کل زمب واتو بلے کوپ کی سیرے چمن فول چنے شاد رہے باگ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے چمن میں فول کھلتے رہیں گے رہی زندگی تو ملتے رہیں گے وآخر دعوانہ علی الحمدللہ رب العالمین السلام علی